بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ فون کال تھی بہت زیادہ ورسپ تھی کہ ڈرڈ صاحب کبز کے اوپر جو ہے نا کسی ویڈیو بناتا ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے ہر دوسرا کی ہر بندہ ہی مریض سے پریشان ہے اس کا مین جو مسئلہ ہے جب اس کے ہاں یہ سٹار ہوتا ہے وہ میدہ ہے جب میدہ اپسٹ ہوتا ہے تو وقت پر اس کا حلناک کرنے کی ویہاں سے آگے کبز کی شکایت ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر بہت زیادہ گیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جسم کے اندر درتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا میتہ جو ہے ہماری جو مین مشینری ہے مین پارٹ جو ہے وہ اپسٹ ہے ڈسٹرگ ہے تو اکثر ناظرین جو ہیں وہ پڑھتے یہ ہیں تو وہ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے مین سر وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن جس کی وجہ سے آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی توجہ نہیں جس کی وجہ سے میدہ جو ہے مزید اور بگنا شروع ہو جاتا ہے ہتاکہ اثر تک ناظر پہنجاتی ہے میدہ کے کینسر تک پہنجاتی ہے تو ناظرین اس میں سب سے پہلے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اپنی خوراک جو ہے اس کو آپ نارمل کریں نرم خوراک کا استعمال کریں زیادہ مسالے والی چیزیں اور کول ڈرینک سے میں ہر ویڈیو کے اندر میدے کے اوپر جب بھی بات کرتا ہوں تو میں یہ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کول ڈرینک کے مکمل طور پر اس سے پریخز کریں وہ آپ کے لئے ایک زہر کا کام کرتا ہے میدے کے لئے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے نائنٹین نائن پرسنٹ جو ہے یہ کول ڈرینک کی وجہ سے ہمارا میتب ساتھ ہوتا ہے اور دوسری کے نمبر پر جو ہے وہ سیرنوشی کا مسئلہ آیتا ہے اس کی وجہ سے جس کے اندر پان وغیرہ گھٹکا وغیرہ اب تو بہت زیادہ قسمیں بن گئی ہیں اس کی تو کوشش کیے ان سب چیزوں سے آپ پریخز کیا کہیں اور جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے میں دیکھا وہ جو ہے خوراک اپنی تھوڑی ہلکی کریں زیادہ میدے کو پر بوئی نہ ڈالا کریں زیادہ ہیوی خوراکیں جو ہیں وہ کم کریں چند دن کے پرہیس سے انشاءاللہ اوطالہ بغیر میڈسن سے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں خالی پیٹ جن کو میدے کا مسئلہ خالی پیٹ صبح وہ شہد دو چمچ پانی گرم کے ساتھ استعمال کریں گرم پانی کے اندر حل کر کے دو چمچ شہد استعمال کریں اس وقت جو ہے انشاءاللہ اوطالہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا تو آج ہمارا ٹوپک قبض پر ہے تو ہم بس قبض کے اوپر بات کریں گے اگر ویڈیو پر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو ناظرین جن لوگوں کو جن دوستوں کو قبض کا مسئلہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے سنا مکی لے لینے آپ نے تیس گرام سنڈے لے لینے آپ نے تیس گرام مصبر دس گرام نشادر ٹھکری بیس گرام فلفل سیاہ دس گرام ریوند خطائی بیس گرام ناظرین یہ سبھی چیزیں آپ کو بہ آسانی پنسان سٹو سے مل جائیں گی ساتھ میں میں ہر چیز کی پچر آٹیج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو لینے میں کوئی مشکل نہ ہو تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے سنا مکی اس میں آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے کہ سنا مکی لے کے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کے اندر جو ڈنڈل وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں اپنے پتے وغیرہ جو ہیں وہ ڈالنے ہیں کیونکہ جو ڈنڈل ہوتے ہیں وہ پیڑ کے اندر مروڑ پیدا کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ رات کو جب اسمال کرتے ہیں تو پیڑ میں مروڑ شروع ہیتا ہے دہت شروع ہیتی ہے تو یہ چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ اس کے آپ نے اکیلے پتے ڈالنے ہیں سب ہی چیزوں کو آپ نے لینا ہے اور ایک سب سے لاسپے ہے اسارہ یہ بھی آپ نے دس گرہ میں لینا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے آلاگ آلاگ پاورڈر کا لینا ہے اچھی طرح پیس کرن مکس کر لینا ہے اور فائیو ہنڈرڈ ایم جی کے کیپسل با لینا ہے جن کو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ صبح و شام استعمال کریں گے ایک کیپسل گرم پانی کے ساتھ جن کو نارمل مسئلہ ہے وہ ایک کیپسل ایک سے دو کیپسل استعمال کر سکتے ہیں شام کو سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا اللہ پہلے ہی ڈوز کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا اور ساتھ میں آپ نے میں نے میدے کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کوئی بھی ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایک مسئلہ آپ تیار کر لیں میدے کے لئے وہ اسعمال کریں تاکہ آپ کو مکمل طور پر نجات مل جائے میدہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے میدہ خراب ہے تو جگر بھی خراب ہو گیا قبض ہو گئی کیونکہ میدہ مین مشینری ہے جسم کے اندر اس نے خوراک کو خزم کرنا ہوا گیا خوراک مہیا کرنی ہے تو بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں میدے کی وجہ سے تقریبا 90% میدے کی وجہ سے آتے ہیں جسے میں دردیں شروع ہی آتی ہیں قبض شروع ہی آتی ہے پیڑ کے اندر گیز شروع ہی آتی ہے پٹھوں کا کچھو شروع ہی آتی ہے سر میں پینز رہتی ہے یہ تمام مسئلے جو ہیں یہ میدے کی نشانی ہیں یہ مید آپسٹ ہے جو بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کا حل کیا کریں نہ کہ اس مسئلے کے اوپر آپ بیٹھ کے مرسن استعمال کرنا جو رکھا دیا ہے تو ناظرین اس کے استعمال سے انشاءاللہ پہلے ہی دو سے قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے جب تک مکملہ سے ریاب نہیں ہوتا ہے آپ نے کنٹینور رکھنا ہے خوراک کے اندر آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو رات کو سوتے وقت دور کے اپسول استعمال کریں اگر نارمال ہوتا ہے اگر ایک استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ کم نظر آ رہا ہے تو دو استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی سیٹفیکٹ نہیں ہے کوئی کسی قسم مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو بنائیں اور دعا میں یاد رکھا کریں کوشش کیا کریں ناظرین ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ کسی ایسے دوست کے پاس ایسے ناظرین کے پاس پہنچیں جس کو اس کی ضرورت ہو اور وہ بنائیں اور استعمال کریں اس کے موں سے نکلے ہماری دعا جو ہے وہ آپ کے لئے اور میرے بھی لئے بایسے آخرت جو ہے بہتری کا سوا بن جائے کیونکہ جو ہمارا مین مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہی ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیا سے ہم ویڈیو بنا کر کرتا ہوں میں اور آپ بھی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اس کارے خیر میں اپنے حصہ ڈالا کریں ناظرین جو ناظرین نئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیٹ کو کل آج نہیں پریس کیا کریں تاکہ میری نائے آنے والی ویڈیو آپ تک باہت آنے پہنچ سکیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آجازت دے انشاءاللہ ترہا پہت جلد نئے ویڈیو میں پھر سازر ہوتا ہوں السلام علیکم